چکن کا لذیذ پلاؤ نہایت ہی مزیدار اور چوسی ہے یہ اور اس کے اندر جو انگریڈنس ہیں بہت ہی ساتھ اور بہت ہی آسان ہیں اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں صرف اور صرف پندرہ سے بیس منٹ چاہیے تو جو ہے اس لذیذ پلاؤ کو صرف کریں مزیدار سرائتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں تو جو ہے ویڈاوٹ ٹائم ویسٹنگ ہم لوگ چلتے ہیں اس ریسیپی کی طرف اس ریسیپی کو جو ہے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر جو ہے نارمل پیاس کی دو گٹیاں لیا ہیں اسے جو ہے ہم نے جولین سائز کٹ لیا ہے اور اس کے اندر تقریباً ایک اچھی بھری بھی جو ہے پیالی ہم لوگ آئل کی دال دیں گے اس کو جو ہے اچھے سے ہم مکس کریں گے پیاس کو سوتے کریں گے کوئی خاص ہم نے جو ہے اس کو کلر نہیں دینا اور جو ہے نارمل سا کلر ہم نے اس کو جو ہے کر کے اور پھر جو ہے اس کے اندر ہم باقی چیزیں دالیں گے اگر پیاس کو جو ہے ہم تیز گولڈن کر دیتے ہیں یا جو ہے تھوڑا سا اچھا تیز کلر دے دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پلاو ہے وہ پھر وائٹ نہیں بنتا اب یہاں پر جو ہے میں دو بی لیوز دال رہی ہوں اور تیز پات کے پتے دالنے کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم لوگ ہری لائچیاں دالیں گے پانچ سے چھے عدد اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے سینیمن سٹکس یعنی دارچینی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ہم نے ایٹ کرنے ہیں اس کے اندر ہم نے اچھے سے چمت چلانا ہے اور یہ جو مسائلیں ہم نے ثابت دالیں یقین مانیں اس کا فلیور اتنا مزے کا آتا ہے اور ہم نے اس کو اسی طرح سے ہلکا سا انین کے ساتھ فرائے کرنا ہے اب یہاں پر جو ہے میں چکن ایٹ کر رہی ہوں اور چکن یہاں پر میں ون کیجی لے رہی ہوں اور چکن جو ہے وہ آپ لوگ پر ڈپینڈ کرتی ہے لیک پیس لینے ہیں آپ لوگوں نے جس طرح سے بھی چکن لینی ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگ لینے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے ایک کلو چکن اس کے اندر دال دی اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں ایٹ کر رہی ہوں فور ٹیبل سپون اچھے بھرے ہوئے جو ہیں ادھرک لسن کے پیسٹ کے یہاں پر جو ہے ہم نے چار جمبھچ ادھرک لسن کے پیسٹ کے ایٹ کر دینے ہیں اور جو ہے اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم چمبھچ سا سا چلائیں گے اور اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے پاس سے چھے مرچے اور تین سے چار جو ہے بڑی لائچیاں ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہاں پر جو ہے اب میں پانی دال دوں گی تقریباً ایک لیٹر ایک لیٹر جو ہے ہم نے یہاں پر پانی دالنا ہے چکن کو ہم نے گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں ادرک تھوڑی سی جو ہے اور کٹی بھی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور ٹیم سے چار جو ہے اب لوگ ہری مرچے اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے پاس جو ہے اس کے اندر بہت اچھا سے فلیور ساری چیزوں کا آتا رہے گا اور اسی طرح سے ہمارا پلاو جو ہے یہ بہت جوسی بنے گا یہاں پر جو ہے اب میں ایٹ کر رہی ہوں ٹری ٹیبل سپون جو ہے سالٹ کے اور سالٹ جو ہے تھوڑا سا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی اس میں اندر ایٹ کر سکتے ہیں کمیہ زیادہ یہ آپ لوگوں کی چوائیس ہے جب آپ لوگ چاول ڈالیں تو جب بھی آپ لوگ چیک کر لیں اب یہاں پر جو ہے میرے پاس ایک کلو چکن تھی تو ایک کلو ہی چاول میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور چاول جو ہے میں نے اچھے سے پوچھ کر لیے تھے ایک گھنٹہ جو ہے ہم نے بھگو کہ پھر جو ہے اس کے اندر ڈالا ہے اب یہاں پر جو ہے ہم پانی اس کے اندر اتنا ڈالیں گے کہ ہماری جو فنگر ہے وہ اچھے سے اس کے اندر جو ہے دپ ہو جائے یعنی کہ جو پور ہوتی ہے ہماری جو دو لائنز ہوتی ہیں وہ اچھے سے اندر پوری چلے جائیں اس کا جو ہے ہم نے آئیڈیا کرنا ہے پانی کا اب جو ہے یہاں پر میں پانی خوشک ہو گیا ہے اور چاملوں کو ایک لیویل کر رہی ہوں اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے اپنی کڑھائیہ پتیری جس میں بھی ہم بنا رہے ہیں اسی طرح سے ایک لیویل کرنا ہے فریم جو ہے اب یہاں پر میں نے توا رکھ دیا تھا پانی خوشک ہونے کے بعد اور فریم بلکل ہلکی کر کے اسے پندرہ سے بیس منٹ ہم دم پر رکھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے میں یہ آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں سرف کرتی ہوں یقین مانے اتنا مزیدار سا جو ہے یہ پلاو ہمارا یہاں پر تیار ہوا تھا لوگوں کہتے ہیں کہ ان کے چامل جو ہے وہ کھلے کھلے نہیں رہتے جب ہم سرف کرتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو ایک دم سے جو ہے ایک مطلب جو گچھا سا ہوتا ہے چاملوں کا وہ بن جاتا ہے یا ایک جگہ چپک جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے چاملوں کو جب آپ دم کھولیں تو اس کے بعد آپ نے چمچ سے اس کو جو ہے اچھے سے چاملوں کو پھیلا لینا ہے اور کھول لینا ہے جیسے کہ چکن اور جو ہے جتنے مسالے اس کے اندر جو بھی چیز آپ لوگوں کو نظر آئے تو اس کو جو ہے آپ چمچ کی مدد سے تھوڑا سا ہلا کے اور پھیلا کے جو ہے نکالیں تو اس طرح سے جو ہے چامل ایک دم جیسے جو چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور کھلے کھلے نہیں لگتے تو ایسے نہیں لگیں گے تو یہاں پر جو ہے اب ہم اسے اچھے سے جو ہے نکالتے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں الحمدلہ چاول جو ہے بہت ہمارے پرفیکٹ دم پر بھی آ گئے تھے اور بہت کھلے کھلے بنے تھے اور بہت مجدار اور جوسی ہے پلاؤ جو ہے وہ بناتا تو بہت زیادہ سان ہے اسے جو ہے میں فیلحال رائتے کے ساتھ سرف کر رہی ہوں اور جو ہے اپنے سیو آپشن میں جو ہے وہ اس ریسیپی کو جو ہے سیف کر لیں آئی ہوپ ریسیپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور جو ہے یہاں پر ہم اسے رائتے کے ساتھ جو ہے مجدار سی ایک بائٹ اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے بناتے ہیں آپ لوگوں سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں دونٹ فورگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ